مریم نوازے وہ ٹرک لہرا ہی دیا جس کی بتی کے پیچھے عوام کو چار چار باریاں ڈھکار کے لگائے رکھا تھا جی دیکھئے جناب یہ ہے وہ ٹرک جس کی بتی کے پیچھے عوام لگے ہوئے ہیں اور اب پھر اس ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگانا چاہ رہے ہیں یہ وہ ٹرک ہے جب زیاؤلحق مرہوم کی گود میں بیٹھ کر نرسری میں پل کر سیاست کا آغاز کیا اور عوام کو کہا گیا کہ زلفکار علی بٹو غدار ہیں انگریزوں کے کتے نہلانے والے یہ لوگ ہیں ان کو اس ملک سے بکاؤ گے نواز شریف کو لاؤ گے تو ملک ترقی کر جائے گا ہم زیاؤلحق مرہوم کے مشن کو آگے بڑھائیں گے تو ملک ترقی کر جائے گا انیس سو اٹھاسی میں بینزیر کی حکومت بنی انہوں نے دو سال بعد ہی دوبارہ سازش سے وہ حکومت اتار دی اور بولا اس کے باپ نے ملکے دو ٹکڑے کیے تھے بینزیر بھٹو نے نہ جانے کہاں سے آئی ہے یہ عورت اس کو اتارنا ہی ملک کا مستقبل ہوگا دوبارہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا گیا یہی وہ ٹرک ہے جس کو دکھایا جا رہا ہے پھر بینزیر صاحبہ نے اقتدار سمالا تو ستانوے میں جاہ نواز شریف نے دوبارہ ان کو لیا اور کہا پاکستانیوں کرز اتارو ملک سوارو یہ ٹرک کی بطی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جتنا پیسہ دوگے اتنا ملک سوار جائے گا مجھے پیسہ دو میں آپ کا کرز اتار دوں گا اور ملک ایشین ٹائگر بنا کے چھوڑوں گا یہ نئی ٹرک کی بطی عوام کو دکھائی گئے مارشل لا آیا تو عوام کو بے یارو مددکار چھوڑ کر چدہ چلے گئے ڈیلز ہو گئی معایدہ ہو گیا اور دوہزار آٹھ میں پلٹ آئے اور کہا آپ لوگوں کی یاد بہت ستاتی تھی وطن کی یاد ستاتی تھی اب میں آپ کے ملک کو آگے لے کے جاؤں گا اور پھر زدداری کے ساتھ مل کر حکومت بنائی وہی زدداری جو بھٹو کا داماد بینزر بھٹو کا خون تھا اور نئی ٹرک کی بطی تھی گئی کہ اب ہم مل کر اس ملک کو آگے چلائیں حالات کی ستم زریفی دیکھئے کہ الیکشن پھر پانچ سال کے بعد قریب آگئے تو اب عوام کو کس بطی کے پیچھے لائے گایا جائے لہٰذا نیا حل ڈونڈا گیا زدداری سے الگ ہوئے اور شہباز جگہ جگہ تقریریں کرتے نظر آنے لگے اوہ زدداری پیسہ واپس کر دو ہم نے انتہابات کے بعد اس زدداری مدداری کو الٹا نہ لٹکایا تو میرا نام شہباز شریف نہیں یہ زر بابا چالیس چوروں کا ٹولا ہے زدداری اتنے آرام سے پیسے کھانے نہیں دوں گا یہ نئی ٹرک کی بطی تھی جو دو ہزار تیرہ میں عوام کو جس کے پیچھے لگا دیا گیا دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک اقتدار کے پورے پانچ سال اس ملک میں سبالے رکھے پاناما میں ناہلی کے بعد جب سزا ہوئی تو نئی ٹرک کی بطی آگئی ووٹ کو عزت دو جمہوریر آئین عوام کی منشاہ ووٹ کی عزت کا نعرہ بلند کر دیا گیا کہ صرف ووٹ کی طاقت سے اب اقتدار میں آئے گی زیاء الحق کے بھوٹ سے نہیں صرف ووٹ سے یہ نئی ٹرک کی بطی کے پیچھے عوام کو لگا دیا گیا ڈیل ہوئی بیماری کا بہانہ بنایا باہر باگ گئے اور وہاں جا کر ڈیلیں نہیں تیہ کی گئیں نیا این آرو لیا گیا اپنے کیسز معاف کروائے گئے اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں سائٹ پہ پھینک دیا گیا اب کیا بیچے ہیں اب نئی ٹرک کی بطی کے پیچھے یہ لگایا گیا آپ کو کہ سارا ملک عمران خان بیڑا غرق کر گیا چوہتر سالوں میں سے صرف ساڑھے تین سال جس نے حکمرانی کی سب کچھ اس نے تباہ کر دیا نہ کسی ڈکٹیٹر نے نہ بھٹو نے نہ بھیزی نے نہ زہتاری نے نہ ہم نے اور نہ ہمارے ساتھ ملنے والے باقی تیرہ کے ٹولے نے بلکہ صرف عمران ہان نے اور یہ وہ ٹرک ہے جس کی بطی جلسوں میں لہرہ لہرہ کے اب آپ کو دکھائی جائے لیکن عوام اب کافی شعور سے بیدار ہو چکی ہے ان کو سب صاف نظر آ رہا ہے اور وہی وجہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن سے باغ رہے تھے ووٹ کو عزت دو کنارہ لگانے والے جا جا کے سپریم کورڈ میں کہہ رہے تھے پلیز الیکشن مت کروانے دو یعنی کہ ووٹ کو عزت نہ دو بس سسٹم کو اسی طرح لٹکانے دو اور چلنے دو مگر جب اب مجبورن سپریم کورڈ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن میں جانا پڑ رہا ہے تو نئی ٹرک کی بطی جس کے پیچھے عوام کو لگایا جائے وہ سامنے آ چکی ہے اور وہ یہ ہے آپ کے سامنے جاکتے رہیے خبردار رہیے